یوکرین کے متعدد شہروں پر روسی حملے جاری یوکرین کے متعدد شہروں پر روسی حملے جاری روس کی ایٹمی حملے کی دھمکی سے عالمی ستح پر تشویش روس کی ایٹمی حملے کی دھمکی سے عالمی ستح پر تشویش دارالحکومت کیف اور خارکیف میں ہر طرف بھیانت تباہی کا منظر روس نے کہا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو جوہری ہتھیار بھی شامل ہوں گے یوکرین میں ایک اور ہندوستانی طالب علم کی موت موت ہندوستان کا اپنے شہریوں کو شہر خارکیف سے فوری طور پر نکل جانے کا مشورہ یوکرین کے متعدد شہروں پر روسی حملے جاری روس کی ایٹمی حملے کی دھمکی سے عالمی ستح پر تشویش دارالحکومت کیف اور خارکیف میں ہر طرف بھیانت تباہی کا منظر روس نے کہا تیسری عالمی جنگ ہوئی تو جوہری ہتھیار بھی شامل ہوں گے یوکرین میں ایک اور ہندوستانی طالب علم کی موت ہندوستان کا اپنے شہریوں کو خارکیف سے فوری طور پر نکل جانے کا مشورہ کیف ماسکو ایجنسی یوکرین اور روس کے درمیان جنگ شدت اختیار کر دی جا رہی ہے جنگ کے ساتھویں روز روس نے یوکرین کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا دارالحکومت کیف اور خارکیف میں روسی حملے میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے اس دوران روسی وزیر خارجہ سرگی لاوروف نے بدھ کے روز کہا کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں جوہری ہتھیار بھی شامل ہوں گے اور یہ تباہ کن ہوگا روس کے صدر ولادی میر پوتن نے بھی روس کی نیوکلئر فورسز کو خصوصی الیرٹ پر رہنے کا حکم دیا ہے جس سے دنیا بھر میں تشویش کی لہر دور گئی ہے یوکرین کے شمالی، مشرقی اور جنوبی علاقوں میں شدید لڑائیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں روسی فوجیں اپنی کارروائیوں میں یوکرین کے شہروں، خارکیف اور خیرسون کو نشانہ بنا رہی ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں اس خبر میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی متعدد انیک آلمی سطح پر، وشوستر پر تشویش چنتہ دارو الحکومت راجدھانی منظر درش آلمی جنگ، وشوید جوہری ہتھیار پرمانو ہتھیار، ایٹمی ہتھیار طالب علم چھاتر، فوری طور پر ترنت، شدت تیزی، وزیر خارجہ، ودیش منتری، تباہ کن، گھاتک، صدر راشت پتی، شمالی اتری، مشرقی پوروی، جنوبی دکشنی، اطلاعات سوچنائیں، موصول ہو رہی ہیں، پرابط ہو رہی ہیں، موصول ہو رہی ہیں، پرابط ہو رہی ہیں، ذرائع کے مطابق سوتروں کے انسار ذرائع کے مطابق سوتروں کے انسار زیر تعلیم شکشارت زیر تعلیم شکشارت